راہنما پہنچ چکے ہیں اور میڈیا سے بات کر رہے ہیں آئندہ چند روز میں باقی ریسپونڈنٹس کے جو وکیل ہیں ان کے آرگومنٹس بھی جو ہیں وہ سچ سامنے لے آئیں گے اور یہ جھوٹ کا سلاب جو ہے لایا گیا تھا انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلاب جو ہے یہ ڈسپیر ہو جائے گا آج جو وزیراعظم صاحب کے خلاف ٹیکس ایویجن کے یا پیسے کہاں سے آ رہے تھے ان کو سب کے ثبوت جو ہے عدالت میں پیش کیے گئے ہیں میں عدالت کی پروسیڈنگز پر زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن اب ہمارے مخالفین کے پاس سوائے رونے دونے کے اور جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولنے کے اور کوئی چیز نہیں رہ گئی ابھی مجھ سے پہلے وہ یہاں کہہ گئے ہیں پتہ نہیں کتنے عرب ڈالر جو ہے دبائی چلے گئے ہیں سات عرب ڈالر کہہ گئے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ جو پیسہ انہوں نے شوکت خانم کا سات ملین ڈالر باہر بھیجا تھا یا باہر ہی کنزیوم کر لیا تھا اس کا جواب دیں دو ہزار بارہ سے میں ان سے جواب مانگ رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی عدالتوں میں وہ یہ بھی جواب دیں گے کہ زکاة کا خیرات کا پیسہ جو انہوں نے اپنی والدہ کے نام پہ ہاسپیٹل بنائے گا ہے اس کا جو پیسہ تھا وہ مسکت اور فرانس کہاں پہ چلا گیا یہ وہ بتاتے نہیں ہیں اور ازامت ان کی سیاست کا خاتمہ آلڈی ہو چکا ہے اب صرف اور صرف عدلیہ کی مور جو ہے باقی لگنی رہ گئی ہے عدلیہ کی مور پہلے لگ چکی ہے ان پہ جب جوڈیشل کمیشن انہوں نے بنایا تھا داندلی کے اوپر اب وہ تنکوں کا سہارا جھوٹ کا سہارا لے کے عوام کے سامنے میڈیا کے ذریعے اپنا کیس بلڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اجتماعی شعور جو ہے وہ کبھی غلط نہیں ہوتا عوام کیا جو شعور ہے جو اجتماعی شعور ہے وہ جانتا ہے کہ جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے آج ساڑھے تین چار سال کے بعد پاکستان جو ہے اس خطے کی فاسٹسٹ گروئنگ ایکانومی ہے لوڈ شیڈنگ میں نمائع کمی یہاں پہ آئی ہے دہشت گردی پہ کابو پایا گیا ہے کراچی میں امن جو ہے بڑی حد تک جو ہے رسٹور ہوا ہے ہماری یہ اچیومنٹس ہیں عمران خان کے پلے کیا ہے یا ہمارے دوسرے مخالفوں کے پلے کیا ہے سوائے گالی کلوج جھوٹ اور اس کے علاوہ ان کے پلے کچھ نہیں ہیں اور یہ چند دن کی بات ہے یہ ساری جو جھوٹ کی کہانی ہے اس کا اختتام بھی ہو جائے گا انشاءاللہ اور نواز شریف جو ہے ایک دفعہ پھر جو ہے فتح مند ہو کے اس میدان مت سے نکلے گا اور میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کل بھی میں نے کہا تھا کہ دو آزار اٹھارہ تک بھی نواز شریف وزیر اعظم ہے اور انشاءاللہ دو آزار تئیس تک بھی نواز شریف وزیر اعظم ہے اسٹام پیپر کے پوائنٹ او ویو سے آخر میں شاید حامد صاحب نے تین کے جو ہے وہ ڈیٹ ریکنسائل کر دی تھی ایک ہی رہ گئی ہے لیکن اس کا کوئی مٹیریل ایفیکس جو ہے نا میرے لیگل مائنڈ جو ہیں وہ کہتے ہیں اس کیس پر کوئی نہیں ہے کر دی ہے ایک ڈیٹ رہ گئی پولیس کے قیرات کم کرنے کے حوالے سے آرڈینس لانے کے حوالے سے تیاری ہو رہی ہے آج ابھی وزیر اعظم کی صدارت اجلاس بھی ہو رہا ہے اس پہ کیا کہیں گے دیکھیں یہ ہماری حکومت پہ تنقید کرتے ہیں ہمیں کوئی کوئی کریڈیٹیبل بات بتا دیں کہ جو کیپی میں انہوں نے کی ہے میں زیادہ تفصیل میں نہیں رہتا ہم نے بارہ سال پرانا ان کا بارہ سال نہیں بلکہ چوبیس پچیس سال پرانا جو ہے نیٹ ہائیڈل کا پروفٹ جو ہے ان کو ہم نے ادا کیا ہے نواز شریف کی حکومت نے ادا کیا ہے اور کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں ادا کی ستر عرب سے زیادہ رقم ادا کیا ہے نیٹ ہائیڈل پروفٹ میں ہم نے تمام فیڈریٹنگ یونٹس کو اسی طرح ٹریٹ کیا ہے جہاں پہ ہماری حکومت ہے جس طرح بلوجستان یا پنجاب میں ہے خواجر صاحب ججز کی جانب سے جنجلاہت اور بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے آپ کے لائر کو کہا گیا ہے دیکھیں میں ججز کے کانڈکٹ میں نہیں بہتا آپ کے پاس ثبوت کبھی صاحب نے لانے ہوگے اور دوسرا مجھے یہ بنا دیں کہ جیسا شوکت خانم ہسپٹل ہے ایسا میاں صاحب نے کوئی ایک بھی خیراتی ادارہ بنایا ہو تو اس کا نام بتایا ہے اتفاق ہسپٹل اور شریف میڈیکل کمپلیکس خواجر صاحب میرا خیال ہے آپ اس ملک سے تعلق نہیں آپ چلو ان کے چلو یہ باتیں رہ گئی ہیں وہاں پہ ایکسائٹمنٹ کا یہ عالم ہے ہر پانچ منٹ کے پاس پورے کا پورا جو ہے ٹپر کھڑا ہو جاتا ہے پھر بہ جاتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے آپ وہاں پہ یہ تین گھنٹے کی کاروائی میں کم از کم سو 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 دفعہ وہ کھڑے ہوئے ہیں اور سو 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 دفعہ بیٹھنے ہیں خواجر صاحب باون کروڑ پہ کیا رہا ہے کہ ایک نائیس کیل میں نکل آئی ہے یہ میں اس کا جواب دیتا ہوں جس کا جواب دیتا ہوں ایک میٹھ اچھا چھے رہے نا یار پوچھے سوال تو پوچھ لے سبھلکار دیکھیں وہ باون کروڑ پہ کا پورا منی ٹریل جو ہے وہ سٹارٹنگ فرم سعودی ریبیا ڈیٹ وائز جو ہے انشاءاللہ تالہ دعالت کے سامنے پیش کیا جائے گا کوئی شک نہیں ہے باون کروڑ پہ ڈکلیئر ہوا ہے ٹیکس ریٹرنز میں ڈکلیئر ہوا ہے آٹیٹڈ بیلنس شیٹس کے اندر جو ہے وہ آؤٹ فلو ہے ٹیش کا جس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی پاتی نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس طرح کو بیٹا دے جو آپ کو اتنے پیسے دے بیٹے دیتے ہیں جی بیٹے دیتے ہیں بلکل اللہ کرے ہمارے بھی بیٹے ہیں انشاءاللہ میں دعا کروں گا آپ کے لئے ہمیں مبارک پانی مل رہی کہ آپ بانامہ جیت چکے ہیں کون کہہ رہا تھا یہ اطلاع چھوڑی صاحب یہ رانہ سنہ علاقہ بیان آئے کہ اگر ہوا چیپ کی کلا پیسر ہے تو ہم نہیں مانے گے یہ عدالت بھی کوئی پریشر ڈال رہے ہیں میں نے ہم عدالت پہ کوئی پریشر نہیں ڈال رہے ہیں ایک منٹ ہے عدالت پہ کوئی پریشر نہیں ڈال رہے ہیں اور نہ ہمارا یہ مقصد ہے یہ اس ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے اور ہم اس پہ پورے اعتماد کے ساتھ یہاں پہ انصاف کی توقع رکھتے ہیں قانون اور قائدے کے مطابق ہم اپنا کیس پلیٹ کر رہے ہیں اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہمیں عدالت عزمہ کے جو جس طرح برکردار نے فرمایا ہے کہ جنجرات وغیرہ میں ان کے کانڈکٹ پہ کمنٹ نہیں کر سکتا میری اوقات نہیں بجی صاحب کوئی پریشر تو یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ وہ بامن کروڑ یہاں سے گئے اور پھر باپس آئے دیکھیں یہ ثابت ہو جائے گا سلی رکھو آپ دیکھ رہے تھے سپریم کورٹ کے باہر مسلم لیگ نماز کے رانوما میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ چند روز میں سچ سامنے آ جائے گا اور جھوٹ کا سیلاب غائب ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ آج تمام ثبوت عدالت میں پیش کر دیے گا ہے اب مخالفین کے پاس رونے اور جھوٹ پر مزید جھوٹ بولنے کا واضح موقع موجود ہے اور انہوں نے کہا کہ زکاة خیرات کا پیسہ مسکت اور فرانس کیسے گیا عمران خان پہلے اس بات کا جواب دے اور انہوں نے یہ کہا کہ دوہزار بارہ سے عمران خان سے یہی سوال کیے جا رہے ہیں کہ زکاة اور خیرات کا جو پیسہ اسپتال کے نام پر انہوں نے عوام سے مانگا وہ مسکت اور فرانس کیسے منتقل کیا گیا اس کا بھی عمران خان جواب دیں اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ اب عمران خان کی سیاست کا خاتمہ ہو گیا اور اب صرف عدلیہ کی محر باقی ہے تنکو کا سہارا لے کر عمران خان اپنا کیس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر عوام کا شعور جانتا ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے